تحریک انصاف کا ون پوائنٹ ایجنڈا نواز شریف کے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ نہیں جائیں گے عمران خان نے ترک صدر کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب سننے سے انکار کر دیا طیب اردوغان سے الہدہ ملاقات کے لیے وقت مانگا جائے گا پیپلز پارٹی کی اکثریت والے ایوان سینٹ میں جانے کا فیصلہ شیخ رشید سے ملاقات کے بعد پانامہ لیگز پر شریف خاندان کے خلاف اہم ثبوت کپتان کو مل گئے نیوز کانفرنس میں عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ دونوں رہنماؤں کا مشترکہ حکمتی عملی بنانے پر اتفاق تحریک انصاف منفی سیاست کر رہی ہے خیبر پختون خواہ میں دانس اور کرپشن کے سوا کوئی کام نہیں ہو رہا عابد شیر علی کی کپتان پر تنقید آیا صادق کہتے ہیں عمران خان پینما لیگز پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں پرویز مشرف کا باپ بند ہو گیا دبائی کی سیاسی شترنج ناکام ہو گئی جو رات کی تاریخی میں آتے ہیں وہ رات کی تاریخی میں ہی جاتے ہیں مولا وکشانڈیوں کہتے ہیں چودی نصار کو پریشانی ہو رہی ہے کہ میاں صاحب پریشان کیوں نہیں چیئرمن سینٹ رزا ربانی نے تعلیم انصاف پر سوالات اٹھا دیے قومی نصاف فانڈیشن کو غیر آئینی قرار دے دیا صوبائی محکموں کو اپنے تعلیمی نصاف پر غور کرنے کا مشورہ خوشیت شاہ بیگمات کے مہنگے میک اپ سے پریشان کہتے ہیں ناخن کٹوانے کے لیے بھی بیوٹیشن کے پاس جانا پڑتا ہے سوچ رہا ہوں خود بھی بیوٹیشن کا کوز کر لوں مہانہ دس ہزار بچ جائیں گے وقت کے فیرونوں کو للکارا اور ان کا مقابلہ کیا انیس قائم خانی اور رضا حارون کی ہیدر آباد نے پریس کانفرنس متعدد رہنما پاک سرزمین پارٹی میں شامل سردے مملکت نے کمپنیز آرڈیننس دو ہزار سولہ کی منظوری دے دی نئے قانون سے ریل سٹیٹ کے سرمایہ کاروں کو تحفظ ملے گا اس حق جار کہتے ہیں نئے قانون کا مقصد کارپوریٹ سیکٹر کو عالمی میار کے مطابق لانا ہے اقتصادی رہداری کے ذریعے چین سے پہلے کافلے کی گوادر آمد گوادر پورٹ سے پہلی کھیپ کل روانہ ہوگی تاریخی تقریب میں وزیر آزم اور آرمی چیف بھی شرکت کریں گے عالمی مالیاتی اداروں کا پنس دینے سے انکار دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر لٹک گئی منصوبہ سی پیک کا حصہ نہیں بن سکے گا وابڑا کی ریپورٹ نے بانڈا پھوڑ دیا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے سڑکوں پر عذاب سہتے لاہوریوں کو پانچ روز بعد چھٹکارہ مل ہی گیا پولیس کے کامیاب آپریشن کے بعد ڈاکٹروں کا مال روڈ پر دھرنا ختم کرنے کا اعلان اسپتال میں دو مریضوں کی ہلاکت کا ذمہ دار کون عوام کا سوال پنجاب کے کئی شہروں میں موسم سرما کی پہلی بارش میاوالی سرگودہ گجرات سمیت کئی شہروں میں بادل برسے لاہور میں کہیں بوندہ باندھی تو کہیں بارش سیکیورٹی اور پروٹوکول کو آدھا کر دیا جائے سفر کے دوران ٹریفک کم سے کم بلوک کی جائے گورنر سن سیدو زمان صدیقی کا پہلا حکم نامہ بطورے گورنر تایوناتی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج سانہائے کوئٹا کا ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا یا نہیں جواب نہ ملنے پر تحقیقاتی کمیشن پر برہمی جسٹس کازی فائز ایسا کہتے ہیں وزیر اعلہ کچھ اور ڈی آئی جی کچھ کہتے ہیں واضح جواب نہ آیا تو وزیر اعلہ کو طلب کریں گے فیصل آباد میں سیکرٹری زراد پنجاب کیپٹن ریٹائر محمود کی دبنگ انٹری سٹیج پر آتے ہی ایکسرسائز کی ملازمین کو نیند سے جگایا پھر کرائی سٹ سٹینڈ کی مشک آخر میں کان بھی پکڑوا دیئے کراچی کی عدالت نے اشتیال انگیز تقریر کے الزام میں زیر حراست علامہ مزہ یوسف کی درخواست زمانت مسترد کر دی اشتیال انگیز تقریر کے اس میں میر کراچی وسیم اختر کی زمانت منظور رہائی میں ایک مقدمہ رکاوٹ کہتے ہیں کراچی سے سو تیلی ماج ایسا سلوک کیا گیا باہر آ کر عوام کی خدمت کریں گے کراچی کے پارک انتظامیاں کی گفرت سے اجڑ گئے جگہ جگہ گندگی کے دھیر پودے مجھا گئے جھولے ٹوٹ پوٹ کا شکار حکومت کو فکر ہے نابلدیا کو اور انگی کا پارک چھے ماہ سے بدھالی کا شکار مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف اسلام آباد میں مظاہرہ جیس سالک کا سر میں مٹی ڈال کر احتجاج مشال ملک کہتی ہیں کشمیریوں سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے یاسین ملک کی حالت نازک ہونے کے باوجود دوبارہ جیل میں ڈالا گیا ڈانل ٹرمٹ کے خلاف مظاہرے پول تشدد واقعات میں تبدیل شکاگو میں پولیس کی مظاہرین پر شیلنگ نیو یوک اوہائو اور لاؤس انجلس سمیت کئی شہروں میں احتجاج مزید درجلوں مظاہرین گرفتار ہلری کلنٹن شکست کا غم غلط کرنے آبائی گاؤں پہنچ گئیں سیلفی بھی بنوائی سپر مون دیکھنے کے لیے ہو جائیں تیار کل چاند اور زمین میں فاصلہ کم ہو جائے گا لوگ معمول سے بڑے اور روشن چاند کا نظارہ کر سکیں گے اور سریلی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش گلوکار اے نئی ارچ سیاست برس کی عمر میں چل بسے